جمہور کشمیر ٹیچر فورم کی اور سے ایک کال جو ہے وہ آٹھ تاریخ کے لیے جمہور میں دی گئی ہے اور اس بات کے خلاف دی گئی ہے کہ جو ہمارے پرنسپل سیگریٹری اس سمیے کے ہیں جو ڈی کے سنگھ ساو جب سے انہوں نے یہ کارے باہر سنبھلا ہے ہمارے اس مہکمائی تعلیم کا تو انہوں نے ہمارے اتھیاپک بھرت کے اندر ایک کانفیٹنس بہال دیا ہے کہ وہ بہت ہی انصاف پسند ہے ایک آفیسر ہے جنہوں نے بہت سارے سرحانی قدم لے کر اس مہکمے کو بولندیوں کی اور پہنچانے کی پوری چشکا اور پوری کوشش کی لیکن بدقسمتی سے ایٹیٹی جو ماسٹر بیٹ کی دوہزار بائیس کی نکلی ہے اس میں مجھے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ بہت ساری جو انہوں نے پالسیز بنائی ہوئی ہیں ٹرانسپرز کی ان کو خود ہی جو ہے وہ بائیلیشن کی اور لے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہوا ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ ہماری جو جنہوں کشمیل ٹیچر فورم کی ایک مانگ ہے کہ جن لوگوں کا توادلہ جو ہے وہ ان کے پورے وہاں پر تینور ہونے کے بعد وہ بھی نہیں ہوا ایک وہ کٹیگری ہے دوسری کٹیگری یہ ہے کہ جو باہر سے لوگ لاکر جو لوکل لوگ ہیں جن کا حق بنت ہے ان کو ڈس لوکیٹ ہونا پڑا ہے کچھ لوگ ایٹ دی ورز آف ریٹائرمنٹ تھے ان کو بھی بدل کے دور دراز کے علاقوں میں پہنچایا گیا ہے جبکہ پالسی میں یہ لکھا ہے کہ جس کے بھی دو سال سے کام یا دو سال کا بقت جس کا رہتا ہے اس آدمی کو کہیں دور دراز نہ لگا کر اس کو گھر کے نزدیک لگایا جائے وہ ایسے کچھ ایرر جو ہے اس میں دیکھنے میں آئے ہوئے ہیں اور جمو کشمیل ٹیچر فورم نے سرکار سے یہ درخواست کی ہے بشیش کر کے پرنسپل سیکریٹری صاحب سے کہ اس لسٹ کی نظر ثانی کی جائے مجھے بشواس ہے کہ جو ہمارے وی کے سنگ صاحب ہیں بہت اچھے انسان ہیں جنہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایسی کوئی بھی جو ہے لوگوں کے بشواس بہالی کی بجائے ان لوگوں کے بشواس کو کہیں دھکا لگے وہ مجھے بشواس ہے کہ وہ کام جو ہے جو ایمنٹمنٹ کا جا ان کی جو لوگوں کو جو ریلیف دینے کا کام وہ ہے وہ ضرور کریں گے اور میں اپنی طرف سے یہ اپنے چیئرمنٹ صاحب جو ہمارے شریہ گنیش خجوریہ جی ہے جو جمو کشمیل ٹیچر فورم کو سٹیٹ لیبل پر ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو یہ بشواس دلاتا ہوں کہ جمو کشمیل ٹیچر فورم جو ہے جو کٹوہ ڈسٹک کی اور سے جو آپ نے یہ سٹیپ لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کندے سے کندہ ملا کر ہم چلنے کو تیار ہیں اور سرکار کے اوپر یہ پریشر جو ہے آپ کی طرف سے ہم پورا بیبل بنائیں گے اور پانسو کے قریب ہمارا جو ورکر ہے جو ہمارے لوگ ہیں جو ہمارے ٹیچر بھائی ہیں جو ہمارے میمبرز ہیں وہ پورے تن مند دھن سے آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہوں گے تاکہ سرکار جو ہے اس بات کو بلی بھانتی سمجھ لے کہ جو آرڈر جو ہے وہ گلت جن کے ہوئے ہیں ان آرڈروں کو جلدی سے جلدی جو ہے وہ امنڈ کیا جائے اور ان لوگوں کو رلیف دیا جائے ابھی ابھی میرے ساتھ دو میری وہنے جو ہیں یہ بھی دودھ راج کے علاقے میں لگی ہوئے ہیں ان کو بھی پوریوں میں تھی کہ ان کا بھی ٹرانسپر آرڈر ہو جائے گا لیکن بدکسمت سے بہت سارے ایسے لوگ رہ گئے ہیں جن کا ٹینور بھی پورا تھا شاید یہاں پر کوسٹیں نہیں بند پائی ہیں اس وجہ سے نہیں ہوا ہے لیکن سرکار کے پاس بہت سارے انتظام ہوتے ہیں جیسے انہوں نے اپنی پرموشنز کی ایک جھڑی لگا دی ہے سر نے مہت میں وہ بہت تیز کیا ہے انہوں نے کہ جہاں جہاں نہیں لوگ ہیں وہاں پہنچانے کی کوشش کی ہے بڑا سرہانی قدم ہے میں اس کی قدر کرتے ہوئے کہہ رہا چاہتا ہوں کہ جو مانسٹر کریٹ کے لوگوں کو انہوں نے لیکچرر بنایا وہاں جو کوسٹیں کھالی ہوئی ہیں اور جو دور دراز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو راحت دینے کی کوشش کی جائے اور ایک امانداری کا جو آپ کا سب روپ بنا ہوا ہے اس جیوٹی میں اس روپ کو بحال کرنے کی پوری کوشش کی جائے یہ ہماری درپاس کو سمجھنے کی کوشش کریں بھیکی سنگھ صاحب اور ان لوگوں کو رلیف دیں تاکہ آنے والے دنوں میں آپ کا نام جو ہے اس مہت میں میں تاز زندگی جندہ رہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو یاد رکھیں گے کیونکہ بہت سارے جو دیموکریٹک سیٹ اپ میں جو پہلے ٹرانسپرے ہوا کرتی تھی لوگوں کو بھائی بھتیجہ بات کے نام پہ ٹرانسپرے ہوتی تھی جب سے بھیکی سنگھ صاحب آئے ہیں انہوں نے بڑی پاردرشتہ لائی ہے اور اگر کہیں یومن ایرر کے ساتھ جو لسٹ نکلی ہے جہاں کوئی کھامی رہ گئی ہے تو ایک اچھے انسان ہونے کے ناتے ان کو دور دیا جائے اور ان لوگوں کا بشواس جو ہے وہ بہال کیے جائے سواغت کرتے ہیں جو سب ہی ٹیچرز کے حق میں ہوگی یہاں بلیو آئیڈ پرسنز کو سہولیت دے کے دوسروں کو پریشان کیا جائے گا ہم اس ہر چیز کا بھی روت کریں گے جیسا کہ اس ایٹی ڈی میں دیکھنے کو ملا ہے کچھ لوگ جو ہیں سیم سکول سے سیم سکول میں ٹرانسپر کیے گئے ہیں اور ان کی سنکھیا نو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ ویدن انسی پیلٹی لیمٹ میں ہی ایک سکول سے دوسرے سکول میں کیے گئے ہیں ان کی سنکھیا چالیس اسی طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں انڈیو بینیفٹس دینے کے لیے کچھ ایسے ایسے ہمارے سامنے کیسز آگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت سی لوگ ہٹ ہو گئے جو باہر بیٹھے تھے وہ گھر نہیں پہنچ سکے اور جو شہر میں بیٹھے تھے انہوں نے کبھی اس شہر کے باہر کا ایریہ نہیں دیکھا اب بتاؤ اگر شکشک ہی سماج میں سمانتہ اور انصاف کے لیے نہیں بولے گا تو کیا فائدہ اس کا سکول جانے گا صرف اپنا ہٹ نہیں دیکھا جاتا ہے سب کا دیکھا جاتا ہے اگر بی کے سنگھ صاحب نے پالیسی بنائی تھی تو انہوں نے چلائی بھی تھی لوگ بہت خوش تھے لیکن شاید کچھ کالی بھیڑوں نے اس کا ستیہ ناش کر کے ان کی ایمیج بھی خراب کی ہم ان سے ہاتھ جوڑ کے بلتی کرتے ہیں کہ اسے دوبارہ دیکھا جائے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچائیں جو لوگ بہت دور ہیں جو لوگ شہر دیکھ نہیں پائے ہیں وہ بھی اچھے شکشک ہیں لوگوں کو اچھے دھنگ سے بڑھائیں گے اور جو لوگ کسی پرباہو کی وجہ سے جب کسی طاقت کی وجہ سے شہر میں بیٹے ہیں انہیں بھی بتاؤ کہ سٹی سے باہر بھی سکور ہے وہ بچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں ان کو شکشہ دو انہی شبدوں کے ساتھ میں آپ کو آج پریورن درست کی بھی بہت بہت دائی دیتا ہوں کہ ساری کائلات جو ہے وہ سکھی رہے سوچھ رہے آپ کو پریورنس کی بلانے کا مقصد ہے جو بھی رسینٹلی ماسٹرگرد کی ایٹی ٹی ہوئی ہے اس لیسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کم سے کم بہت سارے اس میں کامیوں پائی جا رہے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویدین ون کلومیٹر ان کو ان کی عیسمنٹ کی ہوئی ہے لیکن کچھ ہمارے ماسٹرگرد کے ایسے لوگ ہیں جو ہارڈ ویری ہارڈ جون میں کام کر رہے ہیں وہ چار چار پانچ پانچ سال سے ملہار میں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ گئے تھے جب ان کی وہاں پر ٹرانسپر ہوئی تھی وہ باپیس آگے لیکن یہ آج بھی وہیں پر اپنی جو سیوائیں دے رہے ہیں ان کو بھی امید ہی کم سے کم جب یہ جو ایٹیٹی ہوگی ہمیں بھی اس ایٹیٹی میں میں انکلوڈ کیا جائے گا لیکن ایسا اس بار نہیں ہوا ہے ہمیں امید ہوتی ہے ہر بار کہ چلو جو اگلی ٹرانسپر لسٹ آئے گی اس میں سے کم سے کم ہے جو پاردستہ اپنائی جائے گی لیکن بٹ ایسا اس لسٹ میں دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے ہم جیسے ہمارے جکڑی اپ کے چیرمن ساتھ اکسو بھی کنیش خیجوریا جی نے انہوں نے سرکار کو ایک ٹائم دیا ہے شکشہ بیبا کو ایک ٹائم دیا ہے کہ ساتھ تک آپ اس پوری لسٹ کو ریو کیجئے اگر وہ لسٹ ریو ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے اور ہمیں امید بھی ہے کہ وہ لسٹ جو ہے وہ ریو جرور ہوگی اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ان کے دشا نردیش انسار جو بھی ہمیں کہا جائے گا جیسے بولا گیا ہے کہ آر تاریخ کو ایک بندے جو پروٹیسٹ ہے وہ رکھا گیا ہے اس کے بعد جو بھی سٹریٹیجی بہاں چاپ آٹ ہوگی اس کے بعد وہ ہم بیسا ہی کرنے کو تیار ہیں اور ہم سرکار سے شکشہ بیباق سے اپیل کرنا چاہتے ہیں آگرہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس پوری لسٹ کو ریو کیا جائے اور جو لوگ آج بھی دوردراز ایریا میں اپنی سیوائیں دے رہے ہیں ان کو بھی باپس لائیے تاکہ وہ ان کو بھی انکریزمنٹ ملے نہ بھی وہ ڈسکریزمنٹ موسیقی